السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم آپ کو ایک دعا یاد کروائیں گے اس دعا کو آپ یاد کر لیجئے اور وہ دعا پڑھتے رہیے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو پڑھا کرتے تھے اس دعا کی فضیلت یہ ہے کہ جو شخص یہ دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اسے قبر کے عذاب سے محفوظ فرما دے گا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی کے پاس سے کسی قبر کے پاس سے گزرتے تو اتنا روتے اتنا روتے تھے کہ آپ کے چہرے کی داڑھی مبارک تر ہو جاتے ہیں لوگوں نے پوچھا کہ آپ کسی کے انتقال پر اتنا نہیں روتے ہیں جتنا قبر پر آپ روتے ہیں تو فرمایا القبر روضتم من ریاض الجنہ او حفرتم من حفر النار کہ قبر جو ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا پھر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے یعنی اگر قبر کی منزلوں میں وہ قبر کی جو پہلی منزل ہوتی ہے اس میں وہ کامیاب ہو گیا بندہ تو پھر اس کی قبر روضتم من ریاض الجنہ یعنی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ اور اگر ناکام ہو گیا تو وہی قبر اس کے لئے جہنم کا قواہ بن جاتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عذاب قبر سے محفوظ رہنے کے لئے دعا مانگتے تھے حالانکہ میرے آقا معصوم ہیں خطا ان سے نہیں قبر میں ان کے عذاب نہیں آسکتا بلکہ وہ اگر کسی کے قبر میں آ جائیں تو پھر وہاں قبر میں عذاب نہ ہو تو حضور کے قبر میں کہاں سے عذاب ہو گئے حضور کے روزے میں عذاب نہیں لیکن اس کے باوجود امت کو تعلیم دینے کے لئے میرے آقا نے ایک دعا بتائی خود بھی پڑھتے تھے اور امت کو آپ نے فرمایا کہ پڑھئے وہ کونسی دعا ہے اسے یاد کر لیجئے بخاری شریف کی حدیث ہے 1347 حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو پڑھتے تھے اللہم اعوذ بکا من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحیہ والممات ومن فتنة المسیح الدجال اس کا مطلب یہ ہے اے اللہ میں عذاب قبر عذاب دوزخ زندگی اور موت کے فتنے اور دجال کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس دعا کو پڑھتے تھے ہم بھی پڑھیں تاکہ عذاب قبر سے اللہ ہم سب کو نجات عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بابا رکاتہ باتو موسیقی